اور اسی وچہ رائے پور سے بڑی خبر ہے جہاں گوونش کے عوید پریوہن پر سرکار سخت ہو گئی ہے ڈیپوٹی سی امجر شیرمان نے آدش جاری کیا ہے کہ سکشم ادھکاری کے انومتی کے بغیر پریوہن کو عوید مانا جائے گا بغیر انومتی کے گوونش کا پریوہن گیر جمانتی اپراد ہوگا اور گوونش کے عوید پریوہن پر سات سال تک کی جیل کی سزا ہوگی آپ کو تا دیں پچاس زار روپے کے جرمانے کا بھی پرابدھان کیا کیا ہے عوید پریوہن کرنے والوں پر بڈن آف پروف کی جمعہ داری ہوگی یعنی کی جو عوید پریوہن کر رہے ہوں گے ان کو ہی اپروف کرنا پڑے گا کہ یہ پریوہن جو کیا جا رہا ہے جو گوونش لے جائے جا رہے ہیں وہ بید ہے یا پھر عوید ہے اگر وہ اس کو بید صد نہیں کر پاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ عوید پریوہن ہی بانا جائے گا تو بڈن آف پروف کی جمعہ داری پریوہن کرنے والوں پر ہی رہے گی گوونش کے پریوہن کے لیے گاڑی میں فلاچ لگانی ہوگی عوید پریوہن میں استعمال گاڑی راج ساتھ کی جائے گی گاڑی مالکوں پر بھی کاروائی ہوگی یہ کہنا ہے ریپٹی سیم کا جلا اس طرح پر راج پتریت ادھکاری کی نیوکتی ہوگی اور گوونش کے عادتنا پرادھیوں کو ٹریک بھی کیا جائے گا گوونش کے عوید پریوہن میں شامل پولیس والوں پر بھی کاروائی ہوگی پردیش میں وشیش روپ سے گوونش کے عوید پریوہن یا جس طریقے سے گھٹنائیں دیکھتے آئے ہیں ان سارے گھٹناؤں کے لیے وشیش پرادھان ابھی کس طریقے سے پرکریاؤں کو آگے بڑھایا جائے گا ان پرکریاؤں کا انردھارن کر کے بات آگے آئی ہے تو میں اس میں وشیش روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس میں سات سال کی سجا اور پچاسزار روپے تک کا جربانہ یہ نردھارت ہوا ہے جو دوسرا یہ ہے کہ برڈن آف برڈن آف پروف یہ ابھیوکت کی اوپر ہوگا اپرات سنگے اور گہر جمانتی مانے جائیں گے سکشم ادھکاری کی انگیہ پتر کے بینا پریوہن نہیں کیا جا سکے گا اتوا پورا پریوہن عوید مانا جائے گا اور اسی خبر پر جانکاری کے ساتھ ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر آشیش تیواری جی جڑ رہا ہے آشیش جی گھائے اور گہوانش چھتیس گھڑ سمینت پورے بھارت میں ایک بھاونا کا وشہ ہے اور اس کو لے کر گہوانش کی تسکری نہ ہونے پائے ایک بہت اچھا نوٹیفیکیشن ابھی پڑھنے میں لگ رہا ہے یہ سامنے آیا ہے کیا کہہ رہا ہے آپ کا پتکاری نظریہ کیا چنوٹیاں سرکار کے سامنے آئیں گی اور کیا سہولیت رہے گی دیکھیں جس طریقے سے گوانش تسکری کے معاملے لگاتا سامنے آتے رہے ہیں اس کے بعد سرکار نے سخت قدم اٹھایا ہے گوانش تسکری کے سندر میں پہلے سے کانون ہے ادینیم ہے لیکن اس میں راجیوں کو کچھ نیم ایڈ آن کرنے کی چھوٹ رہتی ہے جیسے میں جو گریہ ویبھاگ ہے اس اور ایک بڑی پہل یہاں پر کی گئی ہے ڈی جی پی کے طرف سے آدیش تمام جو نیچے کا محکمہ ہے اسے سرکولیٹ کر دیا گیا ہے جی مانتری جو ہے ویجای شرما ان کے ندیش پر یہ پوری کاروائی کی گئی ہے اور گریہ منتری نے اس پر بیان دیتے ہیں یہ بھی کہا ہے کہ تراوڈان کڑے کیے جا رہے ہیں یعنی پشوک کو پریوہن کیے جانے کی ویدتہ تیہ کی گئی ہے اس آوید پریوہن کی استھیتی میں ساتھ سال کی سجا کے ساتھ ساتھ پچاس ہزار روپے کے جرمانے کا پراؤدان کیا گیا ہے ساتھی ساتھ سبھی جلو میں ایک نوڈل ادھکاری کی نیوکتی کیے جانے کی بات بھی گریہ منتری نے کہی ہے ویبیس کی اتنیشتر نے کہی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ سکشم ادھکاری کی انمتی سے ہی پریوہن کیا جائے گا اور اس کے ایک پروٹوکال جاری کیے گئے یہ بھی ہے اس پورے نئے پراؤدان میں نئے نیم میں کی یدی ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے آوید طریقے سے گوہنس کا تو چیز سے روٹ سے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا اس روٹ کے تہت آنے والے جلو کے پولیس ادکشا کیا نیاس پی اور ان تمام تھانوں کے تھانہ پرباریوں کی ذمہ داری تیہ کی جائے گی کاروائی تو کی جائے گی ساتھی ساتھ ان کا سی آر جو ہے اس پر نیگیٹیو ٹیپ بھی درج کیا جائے گا تو ایک سکتی برکتی سرکار یہاں پر اس فیصلے سے نظر آ رہی ہے بلکل آسی جی گوہنس کا سنرکشن تو ہوگا ہی اس آدیش کی ساتھ ساتھ اور کئی بار جب پریبین ہو رہا ہوتا ہے تو گوہرکشک دل کے جو اگر کاری کرتا ہوتے ہیں اگر سبھاؤ کے وہ مارپیٹ کر دیتے ہیں موم لنچنگ کی شکلوں اس کو پھر دے دی جاتی ہے تو سرکار کی اس میں فجیت بھی کافی ہوتی تھی ان معاملوں پر بھی انکوش لگے گا آسی جی لیکن ظاہر کی بات ہے ایک پروٹوپول جاری ہوا ہے تو پروٹوپول میں پریوان کو روکے جانے کو لے کر ہے جس طریقے سے سجا کے نئے پروتان جس میں شامل کیے گئے ہیں نئے نیم بنایا گئے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ ایک سختی برتنے کے ارادے سے سرکار جو پہل کر رہی ہے اس کے دورگامی نتیجے دیکھنے کو ملیں گے پھلال آج یہ بڑا آدیش سرکولیٹ کیا گیا ہے جاری کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے آنے والی دنوں میں لگتا ہے کہ سرکار کی جو یہ سخت قدم ہے اس پر زمنی طور پر ایک بڑا فائدہ سرکار کی اس سے آئے گا اور راج میں جس طریقے سے اویت گوہ تسکری کے ماملے سامنے آتے رہے ہیں اس پر روک لگ سکے گی چلے بہت شکریہ شریف جی آپ کا اس اہم جانکاری کے لیے